مزفر آباد میں مختلف صافتی تنظیموں کے نمائندوں نے مرکزی ایوان صحافت کے باہر موں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر افضل گروہ کی پھانسی مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اخبارات کی اشایت پر پابندی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا جو مران ہے بھارت کے انہوں نے انٹرنیٹ سرویسز تک کشمیر موطل کر دیا تاکہ وہاں ہونے والے ظلم ستم کی وہاں ہونے والے احتجاج کی وہاں کرفیوں سے ہونے والے جو اب تر صورتحال کی باقی دنیا کو خبر نہ ہو سکے وہاں پہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ غبارات کی بندیش ہے اطلاعات کی بندیش ہے بلکہ غزائی قلط کا بھی سامنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی دنیا اس کا نوٹس لے صافیوں نے قومی میڈیا کے اداروں سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بھارتی پرابوگنڈے کے جواب کے لیے مقبوضہ ریاست کو زیادہ سے زیادہ اپنے نیوز ایجنڈے کا حصہ بنائیں پاکستان کی حکومت میڈیا اور سیول سوسائٹی کو اس پر آواز اٹھانے چاہیے اور کھل کے سامنے آنا چاہیے کشمیروں کی حمایت کرنے چاہیے کشمیر کے اندر جو صافتی خدمات سارے جام دینے والے امارے جو صافیب آئیے ان کی اوپر جو پمانیہ لگایا جا رہی ہیں ان کا ان کو نوٹس لینا چاہیے مظاہرین کا کہنا تھا کہ معروف حریو ترینما افضل گورو کی پھانسی کے بعد کشمیر میں بھارتی حکام نے کرفیو لگا کر چالیس سے زائد اخوارات کی اشایت پر پماندی لگا رکھی ہے اور بیلن اقوامی میڈیا سے منزلک صافیوں کو بھی پیشہ وارانہ خدمات سے روکا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے صافیوں نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اطلاعات کی بندش کے بارتی اقدام کا نوٹس لیں کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد